ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شعبائی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اور شعبائی کے سفر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ شعبائی کا سفر کے ساتھ چل رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے اور دوستو ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شعبائی کا آج کا لائلوکیسن کیا ہے شعبائی اس وقت کہاں ہے اور کہاں پر سفر کر رہے ہیں مدینہ المنورہ سے کتنے دور جا چکے ہیں اور مقت المکرمہ کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں اس وقت شعبائی کہاں ہے کیا شعبائی کا اب بھی سفر جاری ہے یا فیر رکا ہوا ہے وہ کہاں پر قیام فرما رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعبائی کی پوری ایٹو جر جانکاری دینے والے ہیں تو دوستو آپ چینل پر بنے رہیے گا اور شعبائی کی سچی اور صحیح اپ ڈیٹ پانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اسکیپ کر کے اور چھوڑ کر نہیں جائیے گا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور شعبائی کے لیے کمیٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھا کریں آپ کمیٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے اس لیے ویڈیو میں کمیٹ ضرور کیا کریں دوستو شعبائی کا سفر لاشٹ مرحلے پر چل رہا ہے یعنی شعبائی کا مکہ شریف کا آخر کا سفر چل رہا ہے اور شعبائی کا سفر اب مکمل ہونے والا ہے شعبائی کے سفر کی اب تنگمیل ہونے جا رہی ہے اور شعبائی کا خواب پورا ہونے والا ہے اور شعبائی کی دلی تمنا پوری ہونے والی ہے اور اپنی منزل کے بہت قریب ہے اور آپ نے جیسے شعبائی کی شوراعت میں دعا کی تھی اور شعبائی کو سپورٹ کیا تھا ویسے ہی اب بھی دعا کیجئے گا اور سپورٹ کیجئے گا اور شعب بھائی کی سچی اپ ڈیٹ پانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ شعب بھائی کی اپ ڈیٹ کو لے کر کے دس سے پندرہ دن سے جو کینی فیوزن چل رہا ہے اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں شوشل میڈیا پر یعنی شعب بھائی کے حوالے سے وہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور صحیح جانکاری آپ کو دینے والے ہیں دوستو جب شعب بھائی مدینہ کے اندر موجود تھے تو دوستو یہ ویڈیو بلکل نہیں ہے اس لئے پورا ضرور دیکھے گا تو وہاں ہوتل کے باہر کچھ دوستو احباب اور ہوتل کے اسٹاب تھے ان سے بات کرتے ہیں آپ شعب بھائی کو دیکھ سکتے ہیں وہاں ایک کسٹوری بوتل کے بارے میں بات کر رہے تھے کیا خوبصورت ویڈیو ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے اور ایک اور ویڈیو ہے آپ اسکرین پر دے سکتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ مدینہ المنورہ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیسے مسجد نبیوی کے باہر کے اوکلین کیا جا رہا ہے مسجد نبیوی کو صاف کیا جا رہا ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے اور آپ جو یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں شعب بھائی کی اپڈیٹ کی اور لوکیسن کی تو شعب بھائی نے چار جون تک 150 کلومیٹر تک کا سفرتے کر لیا تھا اور شعب بھائی نائٹ میں جہاں رکے ہوئے تھے اس جکہ کا نام تھا السے اور شعب بھائی آپ لوگوں کی دعا سے اور پیار محبت سے کل کے دن اکیس سے بائس کلومیٹر تک کا سفرتے کر لیا تھا مکمل کر لیا تھا اور کل ملا کر 150 کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں اور اسی وجہ سے شعب بھائی مکہ شریف کے اور بھی قریب ہو گئے ہیں یعنی مکہ المکرمہ شیاب بھائی سے صرف اور صرف ایک سنبے کلومیٹر کی دوری پر ہے اور شیاب بھائی اس وقت راستے میں ہے اور انشاءاللہ بہت جلد بتایا جا رہا ہے دس سے گیارہ دن کے اندر مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائیں گے اور اسی طرح سے جیسے مدینہ المرورہ میں داخل ہوئے تھے اور پوری دنیا نے دیکھا تھا ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا تھا جانکاری دی تھی اسی طرح انشاءاللہ شیاب بھائی کو مکہ شریم میں حج کرتے ہوئے پوری دنیا دیکھے گی اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہو کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ